جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں موجود ہوں مانچسٹر میں اور ایک بڑی اہم جگہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے کہ میناجل کان انٹرنیشنل کا پوری بنیا میں نیٹ ورک ہے اسی نیٹ ورک میں سے ایک سنٹر جو ہے مانچسٹر میں ہے میناجل کان انٹرنیشنل کا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر تیرل قادری باہر رہے کے کیا کرتے ہیں تو آپ کو آج دکھاتے ہیں کہ میناجل کان انٹرنیشنل اور حضور شیخ الاسلام بیرون ملک جو انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہے وہ کیسا ہے وہاں پر کیا کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ چلتے ہیں اندر میناجل کان انٹرنیشنل کے جو مرکز ہے مانچسٹر کا یہ بچے ہیں yes i am making video vlog and jaer i am from pakistan you from minajul datasets what are you doing here we can put a spider sorry you are learning how much time you spend here two hours قرآن اور اسلام علموں کے بارenci بارā اللہمہ عبدالستار سراج صاحب یا لیں جی بچے اس نے فنش ناو فنش ناو ناو اس نے فنش اوکے 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 تینکیو مرکز تینکیو یہ جی میناجو کا انٹرنیشنل کا جو مرکز ہے بچے یہاں پر سپیر ٹائم تھا ان کے پاس یہ انٹرنس ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر منحاجو کا انٹرنیشنل اسلامی سینٹر مانچسٹر کے ڈائریکٹر ہیں علامہ عبدالستار سراج صاحب سر اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کارنڈلی گائٹ کیجئے گا اسلامی سینٹر اس کی بنیاد کب سے رکھی گئی اور جو اس کے جو ہمین جو ہیں یہاں پر ایکٹیوٹیز وہ یہاں پر کیا ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سینٹر تقریباً دو ہزار کے شروع میں لیا گیا منحاجو القرآن نے اس کو ٹیک آور کیا اور اس کی وہی ایکٹیوٹیز ہیں وہی مقاصد ہیں جو عام طور پر منحاجو القرآن کے یہ پوری دنیا میں جو بھی اسلامیک سینٹرز ہوتے ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی بالخصوص پاکستانی کمیونٹی ہے اور بالعموم ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں یوکے میں رہنے والے نون مسلم بھی جتنے ہیں جو منحاجو القرآن کا پیغام ہے جو تائیدار کائنات کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچایا جائے اور اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اس طرح ایجوکیٹ کیا جائے کہ جو آنے والے دور کے چیلنج ہیں ان چیلنجز کو وہ فیس کر سکیں اور ان چیلنجز کے باوجود وہ ایک اچھے نیک صالح اور باقیدار مسلمان رہ سکیں ان کا بھی ایمان محفوظ ہو اور پھر وہ اس ایمان کے نور کو لے کر باقی بھی پوری کمیونٹی میں جائیں سوسائٹی میں جائیں اور وہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے جو اسلام کی وہ تعلیمات جو تائیدار کائنات نے آج سے چودہ سو سال پہلے انسانیت کو عطا کی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک مسلمانوں کے اندر بھی انتہا پسندی اور تنگ نظری ایسی بہت سی چیزیں آ چکی ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام جس طرح بالخصوص مغرب کے لوگوں کے لیے اسلام کا جو چہرہ پیش کر رہے ہیں یہ سنٹر اس چہرے کو پیش کرنے میں اسلام کی وہ تعلیمات جو امن پر مبنی ہیں جو پیس پر مبنی ہیں جو احترام انسانیت پر مبنی ہیں اور جو معاخات پر مبنی ہیں جو انسانی ویلفیر اور انسانی فلاہ پر مبنی ہیں اور ایک عالی اخلاق پیش کرنا اس سوسائٹی میں یہ سنٹر اس میں اس وقت ایک نمائع رول ادا کر رہا ہے سر یہ بتائیے گا کہ کتنی سٹنٹھ ہے یہاں پر بچوں کی جو دینی تعلیم حاصل یہاں پر کر رہے ہیں بچوں کی ٹوٹل تعداد تقریباً کوئی ڈیٹھ سو کے لگ بھگ ہے جس میں مختلف ایج کے لوگ ہیں اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں چھوٹی عمر کے لوگ بھی ہیں ینگ بھی ہیں اور کچھ کلاسز ہماری بڑی خواتین کے لیے بھی ہیں بڑے بزرگوں کے لیے بھی ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ایج کے لوگوں کو یہاں پر اکاموڈیٹ کریں اور ہمارے اردو میں بھی لیکچرز ہوتے ہیں عربی زبان بھی ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں اردو زبان بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے احساسات ہمارا اب بہت زیادہ جو کریکلم ہے یا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انگلیش میں بھی ہو رہی ہیں ہم نے یہاں سے لوکر انگلیش سکالر بھی ہائر کی ہیں آگے بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی کے ہر فرد کو ہر طبقے کو اور مختلف بیک گرانڈ رکھنے والے لوگوں کو اور مختلف ایج کے لوگوں کو ہم یہاں پر الحمدللہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں صرف فی میل ٹیوٹر بھی موجود ہیں یا صرف اونلی میل چیز ہیں نہیں الحمدللہ ہمارے سیٹ اپ میں میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ علماء عبدالستار سراج صاحب ہمارے سے موجود ہے جو اس سینٹر کی افادیت کے حوالے سے بریفلی انہوں نے ہمیں بتایا کہ منحاجل کا انٹرنیشنل جو بیرون ملک ممالک میں کس طرح کام کرتی سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن بھائی احسن بھائی اسلام علیکم سر تھوڑا سا ہمیں وزٹ کروا دیں علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو گئی ہے آگے تھوڑا سا دیٹیل وزٹ کروایں کہ یہ اسلامی سینٹر کی کتنی یہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہاں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمارا یہاں پر اسلامی سینٹر ایک کمبینیشن ہے جہاں پر ہماری مسجد ہے جہاں پر ہم کمیونٹی کیوں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا ایڈوکیشن سیکٹر بھی آتا ہے ایڈوکیشن کے اندر یہ ہمارا اس پر ٹیچرز روم ہے ایڈوکیشن روم بھی ہے اور ہمارا ٹیچرز روم بھی ہے اس کے اندر ہمارے ٹیچرز یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں ہماری لائبریری ہے جتنی بھی بکس ہم اپنے سلیبس کے اندر یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر ہم سیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کا روم بھی ہم اسی سے استعمال کرتے ہیں سر مہترم سویل صاحب کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ٹھیک سر یہ جو ہے منحاج کا جو سلیبس ہے اس کے والے سے سوڑا سا گائٹ کیجئے گا یہاں پر کیا اس روم کی کیا افادیت ہے اس پورے سنٹر پر بسکلی یہ ایڈمن روم ہے اور یہاں پر سارا ایڈمن ورک اور جس میں بھی ایڈوکیشن کا جو ایڈمن کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے ایڈوکیشن ہمارا سب سے مہین پروجیکٹ ہے یہاں پر جس میں ہمارے دو ترہ کی کلاسز ہوتی ہیں ایک ویکڈیس میں ہوتی ہیں فائف تو سیون ایوری دی منڈی ٹو فرائی دی اور ویکڈ پر الیون ٹو فور او کلاک ہماری سیٹریڈی کا کلاس ہوتی ہے جس میں ڈیفرنٹ ایج گروپ ہیں جو ایونی کلاسز ہیں اس میں تقریباً پانچ سے بارہ سال کے بچے اکمنڈیٹ ہوتے ہیں اور جو ویکڈ کے اس میں ایٹیز اوپن کوئی بھی ایج کے آ سکتے ہیں اور اس میں جو ہمارا مہین فوکس ہوتا ہے ہمارا جو سلیبس ہے لیول سکس یہ ناظرین دیکھیں اسلامی سرڈیز کی لیول سکس کی بھوک ہے اور یہ انگلیش میں ہے اور آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں لیول اس کی ہر طرح سے ایک جو کمپریہینسیف بک ہے اس کو تیار کیا گیا ہے یہ سر یہ مرکز کی طرف سے لائے گئی ہے یہ یہاں پر سنٹر پہ یہ بیسیکلی یہاں پہ ایم ڈیوی ایف منحاج کھولی منچسٹر کے تعاون سے یہ سلیبس تیار کیا جاتا تھا جو مرکز سے اپروو ہوا ہے اور اس کی انڈوسمنٹ کا آپ کو میں اتنا بتا سکتا ہوں کیونکہ ہر مسلک یہاں پہ اس نے اس کو انڈوس کیا ہے کہ یہاں پہ یوکے میں اس بک میں مطلب کوئی فرقہ بندی بات نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ ہر کسی کے لیے ایک آویلیبل ہر کسی کے لیے ایک رائے ہدایت کا سبب ہے یہ سر یہ پارا جات یہ ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ پہلا پارا لگ رہا ہے مجھے یہ بیسیکلی اس میں ورک بک ہے میں دکھاتا ہوں کہ اگر آپ آرابک ورڈ بائی ورڈ اس کو دیکھیں اس میں آپ ایکسرسائز با محاورہ تجبہ ہے آپ اپنے نورس بنا سکتے ہیں اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ تفسیر اور اس کے جو ڈیپ میننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک اچھا آپ کے فائدے مند اس میں میں جو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے اندر ہمارا بچوں کے لیے سلیبس ہے جو صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا لکھا پڑھا رہے ہیں بچوں کو اس کے اندر تصویری شکل کے اندر بچوں کو دکھاتے ہیں تاکہ انٹرسٹ اس کا قائم رہے جس میں وضوح کرنے کا طریقہ سب آٹ کر آپ نے کونسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے کچھن میں کن چیزوں سے آپ نے پریز کرنی ہے کن چیزوں کے ساتھ کھیلنا ہے نماز کا باقاعدہ طریقہ تو یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ کمپلیٹ بک مناجل قرآن کی جو ہم سلیبس یہاں پر لیول ٹو کی ہے سکس لیول بچوں کی ایج کے ساتھ بہت شکریہ سر آگے سر ایسن بی آگے ہم آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی مسجد ماشاءاللہ یہ مناجل قرآن انٹرنیشنل جو ہے مانچسٹر کے اسلامی سینٹر کی مسجد ہے یہ ہماری مسجد ابھی ہم اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ پرانی پرپس بیلڈ ہوتل تھا اس کو نائنٹی ٹو میں لے کر مرگز منایا گیا سٹیج پر پہنچ کر رہے ہیں اب ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے جتنی بھی دیواریں ساری نکال رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا نقشہ بھی آپ پہ جی 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 ابھی اس وقت اس کنڈیشن میں موجود ہے اور ہم اس کو اس کنڈیشن سے ادھر لے کر جائیں گے جس میں کمپلیٹ حال ہوگا 500 پیپل کے لیے کوئی پلر کوئی دیواریں درمیان میں نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ کمپلیٹ سہولت ہوگی اسی طرح نیچے کمیونٹی سینٹر ہوگا اور فیونرل سروس ہوگی ماشاءاللہ یہ اوپر اپسٹیرز جو ہیں سیڑیوں پر جا رہی ہیں یہ ممبر ہے اور یہ لائبریڈی چھوٹی سی ہے جو یہاں پر پرانے پاک پڑھنا کسی نے بک پڑھنی ہے جی سر آگے نیکسٹ نیچے بیسمنٹ ہمارا سہرہ کا سہرہ جو ایجوکیشن کا سیکٹر وہ نیچے بیسمنٹ میں منڈے ٹو فرائیڈے ہماری تقریبا ٹھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک جو ایج گروپ پر ہم نے ڈیوائیڈ ہوئی ہے اوکے اس کو کلاس ون سے لے کر کلاس فور تک ہم اس کو سیڈرگیٹ کرتے ہیں ہماری پہلی کلاس ادھر اوپر ہے سلام علیکم برحمت اللہ اس کلاس کے اندر ہم مختلف بچوں کو حیفز کی کلاس بھی ہوتی ہے اور تجوید کی بھی قرآن پاک کے کلاس اور ہمارے علامہ طیب صاحب ہیں حافظ طیب صاحب ماشاءاللہ حافظ طیب صاحب حافظ طیب صاحب پاکستان سے ہمارے ٹیم کیسا بنے ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اسلام علیکم مکاری صاحب حافظ طیب صاحب سر کیسے ہیں ٹکھا آگئے علامہ حافظ طیب صاحب جو یہاں پر علامہ عبدالستار صراج صاحب کے ساتھ بچوں کو تیچ کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ ٹکھا آگئے کیسا آپ کو لگ رہا ہے پاکستان سے موو ہیں ادھر تو پہلے آپ ایکسپیرینس بتائیں اور کتنے بچوں کا ویکلی کلاسز ہوتی ہیں ڈیلی بیسز پہ ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے تفسیق دن بتائیں ویکلی بھی ہیں کلاسز اور ہمارے پاس دیورنگ دا ویک بھی ہیں اور ایکسپیرینس جو ہے اس حوالے سے ابھی دہلی سی بات ہے رمضان تھا تو رمضان کے بعد ابھی شروع ہیں لیکن الحمدللہ بہت پر امید ہیں کہ بہت اچھا رہے گا ہمارا یہ سی بات ہے بچوں کی جو بتائیں کہ بچے پاکستان کی ان کی جو لیول ہے وہ پڑھنے کے والے سے یہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا پاکستان والا حساب ہے کہ مار والا تو حساب نہیں یہاں پر مار والا تو بلکل بھی نہیں باقی یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے میتھڈ کے اوپر کیونکہ یہاں پہ جو ان کی سکولنگ ہے وہ پاکستان سے چھکے اور یہاں پہ جو پڑھانے کا سٹائل ہے یا وہ مار والا کچھ بھی ڈانڈ بھی نہیں سکتے لیکن یہ انٹرسٹڈ انٹرسٹ جوالپ ہے یہ سب سے اہم ہے کہ آپ ان کو انگیج کیسے کرتے ہیں تو یہ کون سے لیول ہو رہی ہے اس میں دو طرح کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک تو حفظ کے بچے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور دوسرا ناظرہ میں بھی جو تجوید کے اطبار سے شروع کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ دو طرح کے لیول ہے تو آپ قریبن کتنی سرنٹھ ہوگی اوور آل سنٹر پہ نہیں سبھی سنٹر پہ جتنے کلاس ٹھیک 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 شکریہ آہ اینی باڈی سپیک اردو کیسے ہیں آپ آپ کھاں سے ہیں کیا نام ہے آپ عمر عمر آپ کو یہاں پر سنٹر پہ پڑھتا بھی کتنا تائم ہو گیا پہلے میں ادھر آتا تھا پھر میں چھوڑ دے پھر آگئے پھر آگئے تو کیسا پڑھ پڑھ بہت اچھا آپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ آپ کہاں سے ہیں میں لہور لہور سے ہیں تو آپ کو یہاں پر پڑھ کیسا لگ رہے ہیں کیا حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ حفظ اور تجویر آپ میں سے کوئی اردو آپ کا نام کیا ہے تاہر آپ کہاں سے لہور سے تو آپ حفظ کر رہے ہیں کتنے پر کر لئی ہیں میں نے چیز بھائی سورہ ملک اچھا ماشاءاللہ تو اچھا یہاں پر کاری صاحب کا پڑھانے کا سٹائل کیسا ہے اچھا چالیں شکریہ بچیاں بھی سب سے اچھا بچوں سکتے بچوں بچوں سکتے شکریہ اللہ حفظ اللہ حفظ شکریہ یہ اپنے بچوں کے بیوز دیکھے اب نیچے چلتے ہیں بیسپنٹ بیسپنٹ بیبی یہ ہمارے یا وان کی کلاس سب سے چھوٹے بچوں کی اسلام علیکم یہ چھوٹے بچوں کی کلاس ہے یہ آپ اس کو نرسی بھی کہہ سکتے ہیں نرسی بھی اور ان کو بلکل اسلام کی بیسکس پڑھائی جاتی ہیں ساتھ فن ایکٹیوٹیز ڈروائنگ وغیرہ اسلام آرٹ کے والے سے کسی سے مسجد بنا لی کسی سے رمضان کے والے سے ایکٹیوٹیز کروا بیسکلی اس کے لیے اور ساتھ ان کو زیادہ بڑھاتے ہیں بجائے لکھا کا سیفو سکھان سیفو سکھان بیسکلیز بڑے بچوں کی کلاس اچھا ماشا یہ اس سے چھوڑی ایج میں بچے بڑے بچے ہیں جو سات آٹھ سات کے بچوں کی کلاس ہے اس کے اندر بچوں کو اسلام سٹڈیز اور رات بڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہوگی فیمل ٹیوٹر کے لیے ٹھیک اوکی آئی 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 سکتے ہیں ہر ایج کے بچے موجود ہیں جو یہاں پر اسلام سٹڈیز اور قرآن پاک کی تعلیم آسل کرنے کے لئے آتے ہیں تو ابھی یہ آپ نے وزرڈ کیا سر یہ جو بلڈنگ کتنی سکوئر فوٹ پہ ہے اندازہ یہ بلڈنگ اس وقت سکوئر فوٹ کے والے سے تو اندازہ نہیں ہے مجھے لیکن یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر ہمارے پاس تقریبا ابھی جو کپیسٹی بننے جا رہی ہماری کونسٹرکشن کے بعد وہ ہوگی آور تھاؤزن نماز کے لئے اور کم از کم ڈائی سو بچے کے لئے ہماری ڈیلی کلاسز کے جگہ بن جائے اور اس کے ساتھ فیونرل سرفس بہت شکریہ احسن بھئی آپ کا سویل صاحب آپ کا اور محترم اجمل صاحب آپ کا بہت شکریہ جی اسلام علیکم موجود ہیں علامہ عطیق عرمان صاحب 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 آپ یہاں پر کیا خدمات سے انجاب دیتے ہیں مناجل قرآن اسلام سینٹر میں مانچسٹر میں مخادم ہے مناجل قرآن منچسٹر کے اسلام سٹیڈیز جو سری بس ہے اس کو ڈلیور کر رہے ہیں یہ بیسک مکتب سے شروع ہوتا اور معلم کورس تک یہ جاتا ہے اور اس کے اندر شروع میں قائدہ قرآن اور اسلام سٹیڈیز کا جو ہمارا مناجل قرآن کا سر بس ہے اس کے بعد نماز بک بیس صورتیں بیس دعائیں اور پوری نماز بک پر پر اس کے بعد جب لیول 3 کے اندر جاتی ہے پھر ہماری اسلامی ویار ویار شپ ہے جو ہماری جمع القرم کی کمپوز بک ہے تو فقہ امام ابو حنیفہ کے متعاید بنائی گئی ہے تو اس کو ڈلیور کرتے ہیں ساتھ میں اردو اور عرب رنگویج کا جو ٹیکس ہے اس کو ایک سال یہ پڑھ کے پھر جو چوتھا سال ہے ہمارا اس کے اندر جا کے پھر یہ حدیث ریاض سال پورا قرآن پورا ٹرانسولیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد نور الیدہ پڑھائی جاتی ہے جو پہلی درست نظامی کی کتب ہے اس کے بعد جو تجوید ہے وہ پڑھائی جاتی ہے پھر اس تجوید کو قرآن پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ مکمل جو ہے ہمارا چار سال کا مولی 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 آپ یہاں پر مجھے احسن بھی بتا رہی ہے آپ انگلیش کلاس لیتے ہیں تو یہ انگلیش درمی سوسائیٹی میں اردو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اردو پہ کتنی توجہ پھر وہ جو ادھر کی جو بریتی سوسائیٹی ہمارے پاکستانی بین بھائی ہیں بچے ہیں جن کو ٹربل ہو رہی ہے اردو انگلیش سیکھنے کے اندر تو ان کے لیے پھر یہ سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے بہت شکریہ صاحب مطرم سوہل صاحب اور عجمل بھائی اور دیگر آپ کا